نو تاریخ کا جو ایوٹ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام اس کے حوالے سے دکھی ہوئی اسی طرح ان دکھی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا کیونکہ فوج کے ساتھ محبت میری ذات میرے خاندان میری اولاد اور میرے خاندان کے خون کے اندر رچی بس ہوئی تھی اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہوا کیسے ہوا اور جو میں دو تین چیزیں اور ڈسکلوز کروں گا باقی انشاءاللہ یہیں پہ ہوں اور میڈیا کے اندر پہلے بھی رہا ہوں اب بھی میڈیا کے اندر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اور پاکستان کے خلاف ہونے والے جو ساسے ہیں ان کو بے نقاب بھی کرتا رہوں گا آج میں برملا یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو نو مئی تک پہنچی اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو بتلایا ہو کہ سیاست ادم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاست دان کا کام نہیں ہوتا یہ پوری لیڈرشپ پہ سے اگر کسی بندے نے یہاں تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا پداش میں پچھلے ایک سال میں میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ اور بڑی شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزگینیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا لیکن اس کے پانچ دن بعد زمان پارک اور ازول حسن چوہان اس وقت پرنس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نومی کے واقعات پر پوری قوم دکھی ہے اسی طرح میں بھی دکھی ہوں پاکستان کی خدمت میں مستسل کرتا رہوں گا جو تم نے سرے بازار کیا اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالا میں پابندی لگ گئی کیوں پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا سات تقریبا سات منٹ کا اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کولمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے بڑے مشہور کولمسٹ ہیں اور آج کے میری ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح گئی یا غلط گئی میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے زندگی میں کسی موقع پر آپ نے گواہی کے طور پر یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد دوبارہ ایک میسج حالانگہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے اس کے بعد سپیشلی جو پہلا میسج کیا ہے وہ میسج کیا تھا میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد عظم محمد علی جنہ کے پیروکار ہیں ہماری پارٹی اور آپ یہ ادم تشدد کی پالیسی تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں ریاست سے ٹکراؤں کی پالیسی چھوڑ دیں اداروں سے ٹکراؤں کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جدو جہد پیور پولیٹیکل رکھیں اور یہ جو آل پاکستان لوٹ پار اسسفیشن پی ڈی ایم ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہے ان کے خلاف اپنی جدو جہد کریں ان کو حد فہ تنقید بنائیں ان کو بے نکاب کریں جانتے بوجھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتا ہے یا بجھے پتا ہے اس پہ میں نے ان کو ایک ایک جمپل دی نیب نیازی گٹ جوڑ کی میں نے کہا یاد ہے ساڑھے تین سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹ جوڑ نیب نیازی گٹ جوڑ کر کے جاتا تھا اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے لیکن انہوں نے ٹکراؤں کی پالیسی نہیں اختیار کی تو جناب خان صاحب میں دوبارہ آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیراعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں آپ جس سٹریٹیجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے اردگرد بندے کٹھے کر لی ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہیں برائے مربانی اس سٹریٹیجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدو جہود کریں یہ میں نے میسیج اونوات کہہ رہا ہوں منیر بلوج صاحب کو میں نے بھیجا اور آج شام کو کوئی بھی انکر منیر بلوج صاحب کو لے لے ان سے پوچھے کہ فیاس چوہان نے آپ کو ایک سال پہلے پورا ایک سال پہلے اس کا نقصان کیا ہوا نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا گھٹا پارٹی میں بظاہرم عودہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شباز گل صاحب چودی فواد صاحب علی امین گنڈا پور صاحب مراد صحیح صاحب اور آلیہ حمزہ صاحبہ شیری مزاری صاحبہ وہ مقبول مطلوب اور مقصود کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی اس میں میں بیٹھتا تھا ملنے کی کوئی جازت نہیں تھی اندر بلانے کی کوئی جازت نہیں تھی کوئی ملنا ملانا کوئی لفٹ نہیں کور کمیٹی کے میں ممبر تھا بورے وقتوں میں سولہ سترہ ٹھارہ دوزار اس بیسیج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا کوئی دس ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے ایک سال میں کور کمیٹی کی فیاس چوہان جس نے زندگی داؤں پر لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا لسٹ سے ہی نکال دیا گیا اس بیسیج کے بعد لیکن میں دامن نہیں چھوڑا ہم چلتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں خیر لمبی سٹوری ہے اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹرپس ہوئی سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا یہ بات کہنی پڑتی ہے کال جب میری زمانت ہوئی میرا فیملی آئی میں نے بڑے شوک سے پوچھا میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا تیس پی انتیس لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم سفدر کے کہنے پر رانہ صلی اللہ کی پولیس نے صرف بیگم سفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور اس سے ایک دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے میرے بھائی کا گھر تباہ کیا اور پھر بیگم سفدر کی خواہش کے اوپر تھارہ سیول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا پندرہ تاریخ سولہ تاریخ سترہ تاریخ ٹھارہ تاریخ انیس تاریخ نوٹ ایٹ آل میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا سر میرا سن میں نے گھر تباہ کر دی اپنا فیملی تباہ کر دی میں نے گھر کے چار لوگ گرفتار ہوئے میں اکیلا نہیں ہوا میرا بہنوئی میرا بھتیجہ یتیم میرا بھانجا چار لوگ ہم گرفتار ہیں اور چار گھر تباہ ہوئے ہیں خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی سینٹر فلک ناز یاد آئی باقی لوگ تین چار یاد آئے فیاض چوہان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی ایک سنگل لائن نہیں ہے جب میں بڑا ڈسٹر ہوا میں نے کہا اچھا ہے پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹر برنس ہوئی ایک سال سے میں سمجھا رہا تھا پھر بیچ میں میں نے کوئی چھے تفہہ آڈیو میسج ووٹس ایپ پہ کیا پچھلے مہینے بھی اس سے پچھلے مہینے بھی اس سے پچھلے مہینے بھی کہ خان صاحب برائی مربانی مجھے پانچ منٹ کی ملاقاب کا ٹائم دیں انفرادی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن قربان جاؤں فواج چودری شباز گل مسرد چیما ترز کے سارے سیاستدانوں پہ فیاس چوہان انہیں شاید کٹتا تھا اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں نو پرچے دو میرے پہ حملے نون لیک کے ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی جیزن حمزہ شباز وزیراعلا بنا اسمبلی کے باہر تین چار سو نون لیک کے کارکنوں نے ہم تین بندوں کے اوپر آٹھ دن میں نے جیل کاٹی پہلے اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی آمیر کیانی کہتا ہے ہوا تھا صداقت حباسی کہتا ہے ہوا تھا ہوا سے قیون کہتا ہے ہوا تھا سارے بھاگے میں نے جس جرنت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اب سارے لوگ جانتے ہیں ساری قربانیہ اور ڈیلی میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا فرنٹ فوٹ پرنٹ لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی شاید ان کے ذہن میں کوئی ایچیز اتنی جاگزی ہوئی تھی اچھا ہے ایک سال میں پانچ منٹ کی ایک میٹنگ ہے ایک میٹنگ پانچ منٹ کی وہ ٹک ٹو کی جب انٹریویو ہو رہا تھا ایک میٹنگ اور اس انٹریو کے اندر بھی جب مجھے پانچ منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب میں جوان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو کیوں وہ مصرر جمشہ چیما شباز گل فواد چہدری آلیہ حمزہ شریم زاری سارا دن کڑ 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 شاید چوان کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے پرچے جھل رہا ہے مارے کھا رہا ہے اس کی سوشل میڈیا کی چاروں کاؤنٹس پچیس لاکھ فالورز ہیں آپ کی چاروں کاؤنٹس میں ہر روز کی ایک سے لے کے آٹھ ہٹ ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکٹیوٹیز اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدو جہد کی وہ اون اوٹھ موجود ہے جھوٹ تو پہ بول اس دور پہ بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا تربانی دی اس پورے سوہ سال کے اندر چودی سیور آیا خان نے مجھے فون کیا چوان جرس کا جواب دینا ہے اپریل کے پہلے دو دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چوئی سرور سے میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پر پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی اسے کوئی پندرہ بیس دن گزرے اون چودری آیا خان کا ڈریک فون چوان جار اس کا کوئی اور جواب وہ جو چھے منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں دودھ پی نو پانک پڑی تھے تون پٹان نو جمع کسی کی پسلی نہیں نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی کہ جواب دیا فیاض چوان اون چودری آیا لاہور کا تھا خان فون کر رہا ہے میں نے اون چودری میرا رشتہ دار تھا میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ایک دو تین پریس کانفرنسز میڈیا ٹاک اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر کوئی بیس پچیس دن گزرے علیم خان میرا بڑا اچھا دوست بڑا اچھا دوست خان کا فون چوان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں وہ ایڈیا والے نعیم الحق جو فوت ہو گیا وہ نہیں اس کے پاس ڈاکرومنٹ ہے اس کا تراب تو نہیں دینا ہے تباقی ہومنسٹریاں کرن گے فیاض چوان نے علیم خان سے اپنا تعلق بھائے لیے جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا وقت گزرتا گیا جو پورا وقت ہے دس اپرل کو حکومت گئی دس اپرل سے لے کے سترہ جولائی کے الیکشن تک اون اوڈ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود رشید میاں اسلام مراد راست ڈاکٹر یاسبین راشد ہم آئیو یاسر جو نظریاتی ہم چھ ساتھ تھے ان میں سے میرے لوا کسی ایک کی پریس کانفرس اگر اس سڑھے تین مہینے کے اندر ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا شام کو میڈیا ٹاک وہ کیا کہتے ہیں ٹاک شو کرنا وہ بڑا سال ہوتا ہے آئے بتیس منٹ کا ٹاک شو چار پارٹیسمنٹ دو دو منٹ کی آئیں میں شاہی کی چلے گے میڈیا ٹاک اور پریس کانسس وہ ہوتی ہے جو آپ نے پندرہ منٹ سے لے کے تیس منٹ اپنے دھڑے کا دھڑک اٹھنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس ساڑھے تین مہینوں میں میں نے چھتیس پریس کانسس جو پریس کانسس بریک پریس کانسس نہیں تھی لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈیا میڈیا جانتا ہے پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف فیاض چوہان ہر دوسے دن ہر دیسے دن ہر دوسے دن ہر دیسے دن اسمبلی کے باہر راول پنڈی کے اندر اسمبلی کے اندر اور یقین یعنی وہ خوف و حراس کا وہ دور تھا رہمزہ شباز کی حکومت کا کسی ایک نے بھی نہیں ایک پریس کانسس بتا جائے مجھے سترہ جولائی الیکشن گیتے ہیں وزارت بنی فیاض چوہان آؤٹ یہ سارے کے سارے جناب منسٹر میری عزت بچائی چودی پرویزلائی صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے میں اپنے حوالے صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودی پرویزلائی صاحب بھی کرتا ہوں جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نموت کے حوالے سے جو ان کے انٹیگوشنز بھی ہیں انہوں نے اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ ساڑھے تین مہینوں میں اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری سولہ سال کی زندگی اور پھر ساڑھے تین سال کے اقدار میں کھیل چکا تھا اور سپیشلی اس ساڑھے تین مہینے میں میں اگلا ایک سال میڈیا کو اسمبلی کے اندر مخالفین کو محمود بکھانے کے قابل نہیں تھا چوہی صاحب نے میری عزت رکھی مجھے اپنا ترجمان بنا دیا خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے میں سے یہ زیادتی کیوں کی اسی دن جس دن منسٹریاں بنی اس کو کو زیادہ ہے اگوستک نہ ہو یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ اگوستک نہ ہو فیاض فرد کو کہے جن کو بنایا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر جنوری فیبری دوہزار اکیس وہ سارے کے سارے منسٹر چودری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حقوبت گرانے کے لیے ریجیم چینج آپریشن کے شریک تھے گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھیں وہ سارے کے سارے فیبری میں ماہول چینج ہوا سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے لیکن بہرال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا ہے پھر میں مسلسل سنگھاتا رہا خان صاحب کو انہوں نے کٹا لگا دیا چھباز گل ہیرو بن گیا فواز چودری ہیرو بن گیا مسرر چیمہ ہیرو بن گئی زوم میٹنگ ہوتی تھی چھے یا سات بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے بوٹوں والوں کے خلاف یہ بولو بوٹوں والوں کے خلاف یہ وہ ہاں میں ہاں ملاتے جب بولنے کی کوشش کی شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں نہیں نہیں بولنے دینا پورا ایک سال مجھے یاد ہے کہ اگست کے پہلے تین دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی میں نے سمجھانے کے لئے پچھتر دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب ایک مٹ ایک مٹ نہیں نہیں تم ننگ دو تم ننگ دو تم ننگ دو چکا بھائی پھر بھی جناب ہم دامے درمے سخنے پھر میں پچھلے تین چار مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے ہم نے ٹائم دے دیں ٹائم دے دیں نہیں کیا پھر پچھلے چھے مہینے آمر کیانی جو سب سے پہلے جناب فورتی دکھائی جس نے جس کا مزارہ بنایا ہو تھا سولہ سال سے ہمیں اس پنڈی اسلامباد کے اندر خان صاحب نے اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے بچے کو پی ٹائی کے علاوہ بتا دیا خیال چوان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہیں میٹھے ہوئے ہیں دوست ان سے پوچھیں میں جو پریس کارفرس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑک اٹھنے کے لیے پریس کارفرس ختم نہیں ہوتی تھی صاحبیوں کا پہلا یہ ذریف صاحب بیٹھے ہیں پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹ نہیں مل رہا جی کہاں سے پتا چلتا کہا یہ وہ خان نے ڈوٹی لگائی ہوئی تھی آمر کیانی کی ایک تھرڈ کلاس قسم کا چھوکرا جانا جس نے زندگی میں کبھی اسلائی کمیٹی کی جائنٹ سیکٹری کے الیکشن نہیں لڑا ہوگا اس کو جناب وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے بچے کو اور پی ٹی آئی کی ایٹی پرسنٹ تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس آمر کیانی نے عمران خان کے ادائیت پہ آپ بھی قربانیاں دے رہے ہیں دیتے 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 جو کچھ ہوا آخر میں میں آپ کو دو تین چیزیں یکم مائی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی میں سے ڈسٹرمنس ہوئی پنیادی یکم مائی کو خان صاحب نے یوم مزدور پر ریلی رکھوائی ریلی کب اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر امارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کا تھے جانے کی خان صاحب میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے وہ ایک لمز والا جانا کوئی جانشیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤ ٹرائب جانا وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک سلوان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک رائٹیری نہیں سمجھایا کیلے پاس ہوں جانا سیاست دانے اگلو گھار جانا وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہے ڈرنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا خوف کے دروازے تو سارا ہے کرتے کرتے یکم بھئی کخان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بحانے آڈر دیا جی لیاقت باق سے جاؤ صدر علی پاس سے ہمیں پتہ چلا ہم نے جناب اینڈ ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلمنٹیرین تھے اطماعہ میں لیا ہم نے جگہ چینج کر کے شمساباد پارک تیہ کروا دی اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی خان صاحب کو برا لگا خان صاحب نے چھے تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی اور میٹنگ اس سے ایک دن پہلے کی اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچیری اور جی ایج کے اس آساتھ ہیں اور انہوں نے کہا جی کچیری جانے آپ نے کچیری چوک خیر جس دن ریلی تھی شاک اٹالیا پہ میں نے راجہ بشارت صاحب کو باقی جازی خان صاحب راشد افیس صاحب ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا ہم نے کہا جی کہ ہم نے پل مرید حسن کا پل کراس نہیں کرنا ہے ہمیں مزاج پتا ہے ہمیں ساری زندگی سیاست کی ہمیں پتا ہے کہ ماب کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا ماب کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اور پھر جس طرح پچھلے ایک سال کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو جو بیرونی طاقتیں یورپ کے نمبروں سے یو اے کے نمبروں سے امریکہ کے نمبروں سے جو جو سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں وہ میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ساری چیزیں جنہاں رکھیں گے میں نے ساروں کے اعتماد میں لیا اینڈ ٹائم پہ جب سارا جلوس اگنائز ہو گیا میں نے کہا جی ہم نے وہ پل کراس نہیں کرتا سارے اس بات پر زمان تھے سوائے واسق قیوم کے اور عمر تنویر پاٹ اور آسف محمود ان کو ڈریکٹ میسیجز آتی تھے زمان پاٹ سے ہم لوگوں کو نہیں آتے ڈریکٹ میسیجز جلوس جب پہنچا ریالٹو چوب کے پاس تو میں جلوس کی قائدین ہم سارے جو کٹھے کرنے سے گناہ بلا کے جا رہے تھے میں ان میں سے نکلا اکیلا اپنے تین بندوں کو میں نے ساتھ لیا بھاگا بھاگا میں کوئی پاچ چھ سو میٹر آگے نکل گیا کہ میں پل کے پاس سے ہی پہلے میں نے اور میڈیا کو میں نے چلا دی کہ جناب ہم آم میڈیا اٹاک کر رہے گا یہاں موجود ہیں سارے کہ وہاں جناب کہ میں نے مزریف صاحب بھی گوائی دیں گے میں نے کہا جی میڈیا اٹاک ہم آگے رہیں گے وہاں ختم ہو جائے گا میں پہلے ہی وہاں پہ پہ پہنچ گیا پھر وہاں پہ جس میں نے ساروں گروں پیا وہ آگے عمر تنویس بٹ لے کے بندے جا رہا تھا میں نے کوئی در باپی صاحب سارور خان صاحب اس بات پہ اگری تھے کہ آج ہی در ہی میڈیا اٹاک کر لیں مشارہ صاحب کو بھی اگری کیا ہوا تھا وہ بھی سارے ہم نے وہاں پہ میڈیا اٹاک کی ختم اگلے دن خان صاحب نے سپیشل میٹنگ بلائی زون پہ اور زرداری اور نواشری والی کی ساروں اور ٹکا کے کی تم لوگوں نے کہ چہری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے کس نے رکا کون تھا کیوں تھا کیسے تھا وہاں سے جو ایک دو یہ ایویٹ ہوئے پھر نو تاریخ کیشو ہوا نو تاریخ میں اللہ پاک کے کرم ہے مجھے بتانے کی زوت نہیں ہے راشد شفیق میں راشد حفیظ اور جازی خان ہم نے ایمی کیبلی لیاقت باگ سے لے کے ریالٹو چوک تک ایک بڑا پرامن طریقے سے تھوڑا سا وہ جو آسو گیس کی شیلنگ ہوئی جزر تک ابن اپنا اپیسوڈ کیا لیکن وہی جو تین بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اسٹرکشن ڈیریکٹ تھی جو ہوا رات کو آدھی رات کو دوبارہ واسق قیم صاحب کا میسیج آ رہا ہے کہ فوراں جی پیو چوک پہنچیں ویڈیو میسیج جی پیو چوک کتنی دور ہے پھر میں نے اپنی ساری ٹیم کو منع کر دیا میں رات کے ابھی شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو جناب یہ تو ہوا اب اصل چیز جس کی وعے سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں نہیں چھوڑ رہا گج وجہ کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر ثقافت کے اندر اطلاعات کے اندر ڈی جی پی آر میں جو میں نے پرفارمس دی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے سوا دو عرب روپے کے ترکیاتی کام پچاس کے قریب ٹوول ہر گلی ہر سڑک ہر کونہ ہر خدرہ اپنے حلقے کا یہ مجھے کوئی عمران خان صاحب کی سپیشل ہدایت پر پھنڈ نہیں ملے ہوئے تھے یہ اپنی ایک بھاگ دور تھی جس کی وجہ سے سارا کرکی ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی کس وجہ سے بارہ تاریخ کو خان صاحب باپس آئے چودہ کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے پہلی پندرہ کو میں نے گرفتاری دی تھی چودہ کو زوم میٹنگ پیازل حسن جہان نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے راہیں جدہ کر رہا ہوں مگر سیاست کرتا رہوں گا سیاست میں نے نہیں چھوڑی ہے